ایک سوال ہے شعبان کے مہینے لداتوں سے یعنی شب براد کے تعلق سے ایک سوال ہے شب براد کی حقیقت کیا ہے کہ کمہ سے اور کیسے اور کم مسلمانوں میں رائج ہوا بعض لوگ پندرہوی شعبان کے آپ کو غیر معمولی امیت دیتے ہیں اور پندرہوی شعبان کو دن میں حضرت دیتے ہیں اور آپ خیال نہیں زیادہ دیتا ہے کہ یہ مردوں کی یہ دیتے ہیں اس نے شریح حسن کیا ہے حضرت فرمان الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ حسن تو مجلس ہماری رمضان کے مسائل کے تعلق سے ہے لیکن اب ہمارے امام صاحب نے شعبان کے تعلق سے سوال کر لیا تو لائی اس کا بھی اختصار کے ساتھ جواب دیتے ہیں شعبان بہت فضیلتوں کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے حضرت عائش رضی اللہ عنہ بین فرماتی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا آپ روزہ جب شروع کرتے تھے کہ اب افطار نہیں کریں گا اور قریب قریب پورے ہی مہینے کا روزہ ہو جاتا تھا تو اس حضرت عائش رمضان کے بعد فضیلت میں شعبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے آدیس میں یہ بھی ذکر کیا گیا رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ آپ اسی مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو اس کی دو وجہ بتائیں ایک تو یہ کہ اکثر لوگ رجب کے بعد آنے والے اس مہینے کی زیادہ اہمیت نہیں سمجھتے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اور دوسری وجہ بتائیں آمال انسان کے جو کچھ بھی اس نے کیے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے آمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں تو میں حالت روزے میں ہوں اللہ رب العزت کے سامنے میرے آمال پیش ہوں گے روزے کی حالت میں ہوں گے تو چھوٹی موٹی اگر اس میں کمی کوتا ہی بھی ہوئی تو اللہ رب العزت روزے کی برکت سے وہ بھی ختم کرتے گا اللہ ہو اب رہی بات شب برات شب برات کیا ہے شب کے معنی فارسی میں ہوتے ہیں رات کے تو یہ شب برات رات تو رات ہے ہی پھر شب تو شب ہے یہ کیا ہے اصل میں یہ ہے شب برات شب برات برات اظہار بیزاری بدخشبتی سے ہماری ہندوستان میں شورت حال ایسی ہے کہ رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت شریعت کے قرآن و سنت کے ہمارے یہاں شیعہ حضرات کا زیادہ اثر رہا تو جو ہمارے بارہ مہینوں میں جو زیادہ تر تہوار ہوتے ہیں نا وہ انہی حضرات کے ایجاد کیے ہوئے ہیں محرم پہلا مہینہ محرم کس کے ہیں شیعوں کے یہ ماتم اور یہ وہ سب کون کرتا ہے سنیوں کے اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن سنی بھی کرنے لگے پھر اس کے بعد چہلم یہ چہلم کیا ہے یہ بھی شیعوں کے ایجاد کیے ہوئے ابھی جو یہ مہینہ گزرا ہے اس سے پہلے شابان سے پہلے رجب کا کونڈے شریف یہ کس کے ایجاد کیے ہوئے ہیں خالصتاً شیعہ حضرات کا سنیوں کے اس سے کوئی تعلق نہیں سنیوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس لیے کیے جاتے ہیں کونڈے تو اس کو تھوکے بھی نہیں جتنے احتمام سے کرتے ہیں دیہاتوں میں آپ جا کر دیکھو غریب لوگ جن کے پاس پوری کرنے اور کونڈا بھرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو گھر کے برطن لے جا کر مہاجن کے یہاں گرمی رکھتے ہیں پیسہ لاتے ہیں پھر کونڈے کرتے ہیں نیاز مانتے ہیں اور نظر کرتے ہیں اس امید پر کہ ہماری مراد پوری ہو جائے گی کیونکہ کونڈوں کی فضیلت میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ روایت مشہور کر دی گئی ہے کہ اگر تم کورے کونڈوں میں خستہ پوریاں کر کے میری نیاز کرو اور جو مراد چاہو وہ مانگو اگر تمہاری مراد پوری نہ ہو تو قیامت میں میرا دعون پکڑ لینا اتنا بڑا امام قیامت کے دن کے لیے کہے کہ قیامت میں میرا دعون پکڑ لینا تو اس کے سچ ہونے میں کیا شوا ہو سکتا ہے سنیوں نے تحقیق نہیں کی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ دیکھا کہ ہاں پھر ایک اور بات اڑھائی حضرت امام جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ ہم تو سب حضرت امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے ماننے والے جو ہم نے دیکھا ہمارے امام کے بھی استاد ہیں اس میں اب کیا شک رہ گیا شروع ہو گیا شروعات ہوئی اس کی رامپور سے اور اس میں رنگ روگل لگا جا کر لکھنو میں اور پھر وہاں سے پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور دیکھا نہیں کہ یہ ہے کہ اصل میں وہ بھی ایک صحابی کی وفات کی خوشی تھی جس تاریخ کو کونڈے کیے جاتے ہیں بھائی سر عجب کو یہ تاریخ ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی انہما کی وفات کی اور معاویہ کون ہے یزید کے باپ یزید سے تو ہمیں بہت نفرت ہے اور جو اس کا باپ ہوگا تو اس سے نہیں ہوگی تو وہ مرے ہمیں خوشی ہوئی ہمیں چران جلائے گھیں کے جب سنیوں نے پوچھا کہ یہ پکوان کائکے ہو رہے ہیں کیا ہے تو اب انہیں کیا جواب دیں اگر انہیں پتا چل جائے حضرت معاویہ کی خوشی بنائی جاتی ہے تو یہ تو بہت ماریں گے تعداد سنیوں ہی کی زیادہ ہے تو بتا دیا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کے کونڈے ہیں اور انہوں نے ایسا ایسا فرمایا تھا اور ایک کتاب لکھ کر مشہور کر دی حکایت عجیب المعروف بلکڑ ہارے کی کہانی اور ایک لمبی سی داستان اب یہاں موقع نہیں یہ مہینہ آیا اس مہینے میں صحابہ کرام سے برات کا اظہار شیعہ حضرات کو امید ہے پندرہ شعبان کو حضرت امام مہدی بارویں امام جو ہیں شیعوں کے وہ تشریف لائیں گے دنیا میں بارویں امام شیعوں کے امام مہدی اس مہینے کی پندرہ تاریخ کو تشریف لائیں گے ان کی آوض کی خوشی میں دیئے جلائے جاتے ہیں ہماری ایک تحوار ہوتا ہے نا دیوالی کا کیا ہے تحوار جانتے ہیں آپ رام بنواز پورا کر کے جب ایدیہ آئے تو وہاں کے آنے والوں نے اس کی خوشی میں دیئے جلائے اور پٹاخے چھوڑے چراغہ کیا بات آ رہی ہے سمجھنے حضرت امام جعف امام مہدی بہت زمانے سے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں تو ہر شعبان میں ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب آ جائیں تو ان کے آنے کی خوشی میں چراغہ کرتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں ورنہ جو فضیلتیں ہمارے ہیں ذکر کر رہے ہیں نا یہ فضیلتیں ہیں فرشتے آ رہے ہیں گناہ ماف ہو رہے ہیں عبادتوں میں لوگ لگیں تو پٹاخوں کا اس سے کیا سنبندے بھائی کیا تعلق ہے کچھ نہیں تو یہ لیلت براہ براہت کی اظہار بیزاری صحابہ کرام سے حضرت ابو کے صدیق سے عمر فاروق سے عثمان غنی سے بیزاری نفرت کا اظہار کہ انہوں نے یہ خلافت اہل بیت سے چھین لی تھی اور بعد والے لوگوں نے ہی سب غاسب تھے اب امام مہدی آئیں گے تو اہل بیت کی خلافت قائم ہوگی اس کے لیے ہم خوشی بناتے ہیں یہ ہے شب براہت شب براہت وہ رات جس میں ہم براہت کا اظہار کرتے ہیں قرآن میں نے براہت من اللہ و رسولی اللہ و اس کے رسول بری ہے کوئی تعلق نہیں ہے مشرقین سے کفار سے ان سے اپنی براہت کا اظہار کرتے ہیں یہ ہے بھائیوں شب براہت رہی اس میں عبادت کرنے کی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے روزہ رکھنا چاہیے تو ہم یہاں دسترخان وسیع کر رہے ہیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں روزہ تڑھو آ رہے ہیں راتوں کو تب جگہ اللہ کے رسول گئے تھے بقی میں اور آپ نے فرمایا تھا حضرت عائشہ اسے ایسے گئی تھی فرمایا تھا کہ بنو قلب کے جو بکریہ ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ رب العزت بخشتا ہے جھوپی حدیث ہے ابن ماجہ میں ہے لیکن جھوپی حدیث ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف شابان کے مہینے میں پندرہ شابان کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے اور بخشش کرتا ہے مشرقوں کی نہیں کرتا کینا پروروں کی نہیں کرتا باقی سب کی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سال میں ایک بار ہوتا ہے مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ ہر دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے ہر دن اور اعلان کرتا ہے کوئی ہے بھوکا میں اس کو کھانا دوں ننگا کپڑے پہناوں ضرورت مند اس کی ضرورت پوری کروں جب ہر دن اللہ رب العزت آ رہا ہے ہمارے رسول صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے تحجد کا فجر سے پہلے کا وقت اس وقت روز آنا اگر آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے پریشان ہے اس وقت میں اٹھئے اور اللہ رب العزت سے مانگئے اللہ رب العزت فرشتوں سے اعلان کر رہا ہے تو مختصر اتنا ہی سمجھ لیجئے یہ ہمیں بے وقوب بنایا گیا ہے شبرات کے تہوار کے ذریعے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ کوئی تہوار نہیں شابان کی فضیلت ہے تو فضیلت اس کی روزہ رکھنے کی ہے روزہ رکھی ہے اس دن بھی روزہ رکھی ہے ہر مہینے کے سرح یعنی وست میں تیرہ چودھا چودھا پندرہ تاریخوں میں رسول اکرم روزہ رکھا کرتے تھے اس مہینے میں بھی رکھی ہے جائز ہے درست ہے صحیح ہے اور بہت فضیلت ہے جی برمضان برمضان کے تعلق سے سوالات کی جانتے ہیں دی پہلا سو بیسوں میں غادن نبائیت من شہر روزہ جی اسے ثابت ہے اس بارے میں نبائیت ہوں پہلے تو آپ یہ سمتھیں کوئی بھی عبادت ہو روزہ ہی نہیں نماز ہو حج ہو زکاة ہو صدقہ ہو خیرات ہو بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا آپ نے نماز پڑھی ہو بغیر نیت کے پڑھی آپ کی نماز نماز نہیں انمال آمال بن نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نیت آپ کی درست ہے تو عمل درست ہے نیت درست نہیں ہے اور بغیر نیت کے آپ عمل کر رہے ہیں تو کچھ نہیں روزے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے لیکن نیت کہتے کس کو ہیں نیت کہتے ہیں دل میں پختہ ارادہ کرنے اس کا نام نیت اس لئے فقہ فرماتے ہیں انمال نیت من آمال القلب یہ زبان کا عمل نہیں ہے زبان کرے گی دل کرے گا زبان سے نیت نہیں ہوتی دل سے نیت ہوتی ہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اس آدمی کی نیت اچھی نہیں لگتی ہے اس کے یہ مطلب نہیں وہ دل سے جو کچھ کہہ رہا ہے اس لئے آپ تفسرہ کر رہے ہیں آپ اس کے ارادوں کو بھاپ کر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ظاہر ہوتا ہے اس کی نیت اس کے دل میں کھوٹ ہے تو نیت دل کے ارادے کا اب جو ہمارے یہ کرتے ہیں بے سو میں غدن نویت ہو یا بے سو میں غدن نویت میں شہری رمضان بعض لوگ اس میں تھوڑا سا اور بڑھا لے تھے بے سو میں غدن نویت میں شہری رمضان حازہ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس لئے ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی دعا ہے اگر رسول اکرم کی بنائی ہوئی دعا ہوتی تو ایک ہی ہوتی اس میں چھوٹا بڑا نہ ہوتا بے سو میں غدن نویت بے سو میں غدن نویت من شہری رمضان پھر میں کسی صاحب کو آیا میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی اس رمضان کے رمضان کے کل کے روزے کون سے رمضان پچھلے سال والے اگلے سال والے نہیں نہیں ہازہ اس سال والے روزے کی تو انہوں نے ہازہ لگایا اس میں یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی دعا ہے یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں بعض مولیوں نے لکھ دیا کہ نیت تو دل کے راجے ہی لو کہتے ہیں لیکن اگر زمان سے بھی کہہ دے تو اچھا ہے اچھا اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں ہماری باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں نہیں بھی ہو تو جب رسول اکرم نے نیت کی صحابہ اکرام نے نیت کی لیکن یہ الفاظ زبان سے نہیں کی ہے تو ہم کو بھی نہیں کرنے چاہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے ایک اور بات اس میں ہم نیت کیا کر رہے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی اچھا جو سہری کھا رہے ہیں آپ سہری کھانے کے وقت نیت کرتے ہیں نا یہ سہری آپ کل کے روزے کی کھا رہے ہیں کہ آج کے روزے کے سہری تو آپ آج کے روزے کی کھا رہے ہیں اور نیت کل کے روزے کی کر رہے ہیں یہ کیچک کر رہے ہیں تو آپ ہر دن کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں آج کے روزے کی نیت کون کرے گا یہ خرابی کیسے آئی یہ خرابی آئی کس وجہ سے کہ یہ شریعت کی بتائی ہوئی چیز نہیں تھی اللہ رسول نے نہیں بتائی تھی اللہ رسول بتاتے تو یہ خرابی نہ ہوگی اس میں چونکہ ہم نے بنائی تھی اس لیے ہم بھول ہیں کہ سہری آج کے روزے کی ہم کھا رہے ہیں تو نیت آج ہی کے روزے کی ہونی چاہیے نہ کہ کل کے روزے کی اور غد کہتے ہیں عربی میں آنے والے کل آنے والا کل اور عربی تاریخ میں ایک اور بات بھی سمجھتے چلیں انگریزی کلنڈر میں بارہ بجے تاریخ بدلتی ہے بارہ بجے تاریخ بدلے جی ہمارے یہاں تاریخ بدلتی ہے سورج گروہ ہونے کے بعد ہمارے کلنڈر میں اسلامی کلنڈر میں رات پہلے ہے دن بعد میں اور رات و دن ملکے چوبیس گھنٹا یہ اس کی اس کا ایک چیہوں یہ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں کل کے فجر کی نماز پڑھنا کہ آج کی آج کی پڑھ رہا ہے کیونکہ رات پہلے ہے اس رات کے بعد جو دن آ رہا ہے وہ اسی رات کا دن ہے وہ تو جو بھائیے سے نیت کرتے ہیں زبان سے بسو میں غدن نویتو اور فونڈروں میں اور ترہ ترہ کے اشتہارات جو لوگ چھاپتے ہیں سب لکھتے تھے بسو میں غدن نویتو یہ بلا سنت بے ثبوت اور غلط چیز ہے آپ کے روزے خراب ہو رہا ہے آپ اس نیت کو چھوڑ دیں دل میں ارادہ کریں روزہ رکھوں گا کل روزہ رکھ رہا ہوں سہری کھا رہا ہوں اور روزہ رکھوں گا تو یہ صحیح درست ہے خالی دل میں ارادہ کر رہا ہے کوئی پوچھے کیا کر رہا ہوں سہری کھا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں روزہ رکھوں گا یہ تو آپ کو ویسے ہی دل میں آپ کے جی ویسے یہی سے سوار پیدا ہوتا ہے کیا برے بلدی روزے کے لئے ایک ہی مردو پہلے دن نہیں کر سکتے ہیں یا ویسے تو ہر ایک مسلمان کو پورے ہی مہینے کی نیت کرنا چاہیے انشاءاللہ پورے روزے رکھوں گا یہ نیت ہو گئی ہماری لیکن بیچ میں ہاری ہے بیماری ہے اور دوسری چیزیں آتی رہتی ہیں ہمارے ارادے ٹوٹتے رہتے ہیں کمزور ہیں ہم تو اس لئے ہر دن ارادہ کر لیں اور یہ جو ہم کرتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں سہری کھاتے ہیں یہ سب نیت ہی ہے بغیر نیت کے نہیں اٹھ رہے ہیں بغیر نیت کے نہیں کھا رہے ہیں نیت ہی اسے کھا رہے ہیں یہی نیت جی دوسرا سوال یہ دوسرا سوال یہ دوسرا سوال ہے کہ تین دن پانچ دن 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 اور بیس دن میں دوسرا سوال میں قرآن مکمل کرنا کیا یہ سہی ہے جبکہ عمومان اس کے بعد دوسرا سوال سے رائے ہونا ہے ایک آدمی ایک دن میں قرآن شریف پورا کرے اچھا ہے تیس روزے ہو تیس قرآن شریف پورا کرے اچھا ہے کر سکتا ہے تین دن میں پانچ دن میں سات دن میں کر سکتا ہے مسئلہ اس میں کچھ نہیں پانچ رہا ہے مسئلہ یہاں پانچ رہا ہے لوگوں کے دماغ میں یہ بات پتہ نہیں کس نے بٹھا دی کہ ترابی ہم پڑھتے ہیں قرآن سننے کے لئے اور ایک قرآن سننا رمضان میں یہ ضروری ہے تو بس اتنے دن جتنے دن قرآن پورا ہو اتنے دن ترابی پڑھیں گے تو کچھ لوگ تین دن ترابی پڑھتے ہیں کچھ لوگ پانچ دن کچھ لوگ سات دن قرآن پورا ہو گیا بس اب اس کے بعد ترابی ختم یہ بالکل سو فیصد غلط مسئلہ ہے یہ جو فضیلت ہے ترابی کی من قام رمضان رمضان بھر جو قیام کرے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے رمضان بھر جو قیام کرے جیسے کہا من سام رمضان رمضان بھر جو روزے رکھے بچپن میں ہم جب چھوڑ دے تھے زد کرتے تھے ہم بھی روزہ رکھیں گے تو سہری میں اڑ جاتے تھے تو امہ زبردستی صبح کو کچھ نہ کچھ کھلا کے روزہ توڑاتی تھی بچے بچے سب روزے نہیں رکھتے ہیں بچے بس تین روزے رکھ لیں ان کے تیس روزے ہو جاتے ہیں ایک پہلا روزہ رکھ لیں ایک مجلہ روزہ رکھ لیں اور ایک الویدہ کا روزہ رکھ لیں ان کے تین روزے تیس روزے کے برابر ہو گئے یہ عورتوں کے بچوں کو بہلانے کی ترقیبیں ہیں یہ کوئی شریع مسئلہ نہیں ہے بچے سب کرتے ہیں اب دن میں جیسے آج کل دن لمبے لمبے ہو رہا ہے بچہ کیسے رہے گا بغیر اس کے پھر اگر رخوا دیا گھرمانوں نے اور وہ ادھر ادھر جا کے پیاس لگی برداشت نہیں کر سکا پانی پی لیا تو مناسب نہیں ہے تو ایسا مسئلہ ترابی کا نہیں ہے قرآن شریف ختم کرنا ضروری ہے ترابی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ترابی میں یہ ہے اصل مسئلہ ترابی ہے قلاوت قرآن کے لئے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں آپ ایک بار ختم ہو یا نہ ہو یا چار بار ختم ہو جائے آپ حافظ ہیں اور اچھی طرح یاد ہے اور آپ اپنے طور پر پڑھتے ہیں چار بار آپ نے ختم کر لیے بہت اچھا ہے ایک بار بھی ختم نہیں ہوا آپ حافظ نہیں ہے پندرہ پارے آپ کو یاد ہے پندرہ ہی پارے آپ نے بار بار پڑھے بہت اچھا ہے اصل مقصد تلاوت قرآن ہے قرآن پورا کرنا پڑھنا جب تک قرآن چل رہا ہے تب تک ترابی چل رہی ہے قرآن ختم ہوا ترابی بھی ختم ہو گئی تو یہ ترابی کا آپ ایک طرح سے ہم توہین کر رہے ہیں بے ذاتی کر رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے ترابی ہمیں پڑھنا ہی ہے اور پورے رمضان کی ترابی پڑھنا ہے تب ہی ہمیں یہ سباب ملے گا یہی سے ایک بہت سوال میں لانتا ہے کہ اکثر تفاظ بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں یہ علمت علمت کے سوال سمجھ میں نہیں آتا تدریل اور تجوید کوئی فیانی لکھتا ہے سوال اصل میں ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس کی نیت بھی جڑ بڑھا ہے وہ تو کسی طرح سے جیسے کہتے ہیں نا اردو میں اور اتاب رہا ہے ایک مسیبت گلے پڑھ گئی ہے اس مسیبت کو گلے سے پھینکنا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے تو پیار سے محبت سے عقیدت سے احترام سے اللہ رسول کی محبت میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اب ہم پڑھ رہے ہیں آپ خود ہی دیکھئے ہم کسی کے پاس جائیں تو ہم جا کر پہلے سلام کریں اور پھر کہیں بھائی صاحب میں آپ کے پاس بہت دور سے آیا ہوں ایک میرا مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں آپ اس تعاون کریں میرا اور میری بات سنیں یا مجھے صحیح مشورہ دیں ایک پہ یہ بات ہوئی تو وہ آدمی غور بھی کرے گا اور ایک یہ ویسا آپ سپرزی مجھے لگے رسی میرے بات سنیں جا جا جاؤ ادھر جا ادھر کرے گا کہ نہیں کرے گا اب اتنی دور سے آیا ہے تو سمل کے نہیں کہہ سکتا بات تو سمجھ میں آئے ہرگم سرگم کر رہا ہے تو بات سنیں گا ایسے ہی آپ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو قرآن نے خود بتایا کہ ہم قرآن کیسے پڑھیں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ترتیل سے پڑھو اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ فِي الْقُرْآنَ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے جو یعلمون تعلمون کر رہے ہیں کیا یہ تدبر کر رہے ہیں تدبر کر رہے ہیں کیا یہ ترتیل سے پڑھ رہے ہیں جو حکم قرآن خود دے رہا ہے کہ مجھے آپ کیسے پڑھو یہیں دلی کا واقع ہے ایک صاحب نے سنا ہے بلکل سچا واقع ہے ایک صاحب بہار سے چندے کے لیے آئے دلی میں حافظ قرآن تھے مدرسہ چلاتے تھے بچارے اس لئے محراب سنانے کا موقع نہیں موقع نکل جائے گا مہینہ نکل جائے گا تو چندہ کہاں ملے گا وہ مدرسہ چلانا ہے جنور بچارے یہاں وہاں چندہ کرتے شام کو اتفاق سے جام مسجد کے سامنے ہرے بھرے شاہ کے پیچھے مسجد ہے وہاں ترابی ہوتی ہے وقت ان کو ایسا ملا کہ وہیں پر انہوں نے کہا کہ ترابی نکل جائے گی لاؤ یہیں پڑھ لیں حافظ قرآن تو تھے ہی اب پیچھے کھڑے ہوئے ان اللہزین آمن پھر ان اللہزین کفر اب انہوں نے جو نقمہ دینا شروع کیا وہ جو حافظ تھا اس کی تو چکری کٹ گئی دو رکعت جیسے تیسے ختم ہوئی انہوں نے چھ سات نقمے دے دی ان کو وہ حافظ صاحب یہاں سے کودے تو وہاں چلے جائے وہاں سے کودے تو وہاں چلے جائے وہ یہ حافظ تھے اچھے یہ لقمہ دے رہے ہیں تو وہ لینے لینے ہی تو پھر سے دو رہا ہے اس حافظ نے اسلام پھرنے کے بعد سب سے پہلے نظر دوڑائی اس میں اجنبی آدمی کون ہے تو ان کو لگا ٹوپی لگی ہے داڑی لاری بھی ہے ان کو لگا یہی آدمی ہوگا تو نکلے اور ادھر لے گئے کہ لقمہ آپ دے رہے تھے کہ ہاں میں دے رہتا ہے آنکھیں لال تال کر کے کہا ابے کہاں سے آیا ہے آشت کو دے دیا اگر کل تو نظر آیا تو گھر نہیں پہنچے گا ان کو اتنا دھمکایا ہے کہ وہ بیچارے نماز کیا پڑھیں وہ اسی وقت بھاگ لیے کس لیے کہ یہاں تو مشہور تھے بہت دیز پڑھتے ہیں وہ تین دن کی طرح دی اور ان کو رمضان میں کئی جگہ پر شبینہ سنانا ہوتا ہے اور اسی طرح سناتے ہیں شبینے والے انہیں جو اچھے آپ کی ذہنے ان کو پیچھے کھڑا کر دیجئے دیکھیں شبینہ سنا لیں نہیں سنا سکتا تو یہی چھلانگے لگا لگا کے لگا لگا کے یہ شبینے یہ قرآن شریف کی بے حرمت دی ہے اس سے بچنا چاہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مجھے دفدیل کے ساتھ پڑھوں جیسے رسول اکرم پڑھ سیتے ہیں جیسے رسول اکرم پڑھ سیتے ہیں حیث کرنے کا مشورہ دیا ہے دو وجہ سے کچھ علماء نے کہا دن کے ابتدائی حصے میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد والے حصے میں نہ کریں بعض لوگ جب آپ نے دیکھا کال گیٹ جو لوگ کرتے ہیں خوب جھاگ بناتے رہتے ہیں خوب جھاگ بناتے رہتے ہیں اس کا کچھ میں کچھ حصہ حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے یہ ایک طرح کی روزے میں بے احتیاطی ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں جیسے میں سوا کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن احتیاط ضروری ہے احتیاط رکھیں پوری تو آپ اگر احتیاط کے ساتھ کر سکتے ہوں اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ ہمارے حلق میں اس کا کچھ حصہ بھی نہیں جاتا تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو شکھ سوا بھی ہو تو اس سے پرہز کریں ترک کریں اسے افتاری میں کریں سہری میں کریں اس وقت کر لیں کیا ضرورت ہے دن میں کر کے خام خام پہلے بے احتیاطی کریں پھر مسئلہ پوچھیں تو مسئلہ پیدا ہی کیوں کریں ہم جی زکاة کے تعلق سے اکثر لوگ اپنے مال کے زکاة رمضان میں نکالتے اور ادا کرتے ہیں غیر رمضان میں بعض لوگ زکاة جیسے منا کر دیتے ہیں سوال یہ ہے کیا زکاة سے رمضان نہیں ادا کی جائے غیر رمضان میں نہیں جس مال پر ایک سال گزر جائے اس پر زکاة فرق ہو جاتی ہے اب وہ شبال میں ایک سال ہو جائے محرم میں ایک سال ہو جائے شابان میں ہو جائے رجب میں ہو جائے ربیل اول میں ہو جائے جب ایک سال ہو گیا زکاة فرض ہو گئی ایک آدمی نے اپنی عادت بنائی ہے کہ رمضان میں نکالتا ہے تو اس کے مال پر رمضان میں ایک سال پورا ہوتا ہے تو کس لیے بنائی ہے اس لیے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑا چرا کر اللہ رب العزت دیتا ہے اس میں زیادہ ثواب ہوگا اس لیے دیتا ہے تو جائز ہے یہ لیکن کسی اور مہینے میں ایک پیسہ بھی نہ دے نہ نکالے یہ صحیح ہے اور مہینوں میں بھی جگہات دینا چاہیے اس مہینے میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کا سال کس مہینے میں ہوتا ہے تو اس مہینے میں وہ نکال سکتا ہے اس کو ثواب یقیناً زیادہ ملے گا لیکن اگر محرم میں ہمارا سال ہو گیا وہ ہم رمضان کا انتظار کرتے رہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہونی چاہیے اسی طرح اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں قوابی سے نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان کا نماز سے واقع ہو جاتا ہے تو ایسے نمازیوں کا انتظار ترسل ان کے والے اصل میں مسلمان صرف رمضانی مسلمان نہیں ہوتا وہ تو پورا مسلمان ہے بارہ مہینے کا مسلمان ہے صرف رمضانی مسلمان تھوڑی ہے ہمارے رمضان کو بھی رمضان تو اللہ رب العزت نے کس لیے رکھا ہے ہمیں نیکلیوں پر رغبت دلانے کے لیے جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو بخشنے کے لیے اور جو پٹری سے جو لوگ اتر گئے ان کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے یہ ایک ذریعہ تھا موقع تھا اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ہم نے رمضان کو بھی تہوار بنا دیا رمضان تہوار نہیں ہے رمضان تہوار نہیں رمضان عبادت کا مہینہ یہ عبادت ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے رمضان کا مقصد روزے کا مقصد کیا ہے کتبالکم سیام کمہ کتبارا اللہزین من قبلكم لعلکم تتقون تقوی اور تقوی کے چیز ہے تقوی ہمارے اندر ایک ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے طاقت قوت شکتی کہ ہم برائیوں سے شیطان سے لڑنے میں شکشم ہو جاتے ہیں ان تمام سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی ہے بار بار بیمار ہو جاتا ہے تو حکیم لوگ ڈاکٹر لوگ اس کو خاص قسم کی کچھ دمائیں دیتے ہیں اس کی قوتیں مدافعت بڑھانے کے لیے جسم کی تاکہ وہ بیماریوں سے زیادہ سے زیادہ لڑ سکے اس کا دفاعی نظام کمزور ہے اس وجہ سے بار بار بیمار ہوتا ہے یہ مسئلہ اگر جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے برائیوں سے لڑنے کے لیے یہ جو تقوی ہے یہ دفاعی نظام ہے اللہ رب العزب کا صفت تقوی پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العزب پھر ہم ہر برائی سے لڑ سکتے ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت ہو جاتی ہے پھر شیطان اور ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف راقب کر کے برائی نہیں کرا پاتا تو اب جو لوگ رمضان کے بعد تھوڑ دیتے ہیں نماز مسجد میں نہیں آتے اس کے مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر وہ صفت پیدا نہیں ہوئی دوز کم رہے ان کے جس مقصد کے لیے ہم یہ دوا کھا رہے تھے دوا لے رہے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا اس لیے مسجد سے یہ دائم رہے اور اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا تو یہ اگر اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب پابندی سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے کو روزے کے انداز سے اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں اور اس بات پر پوری نظر رکھیں کہ ہم رمضان کے بعد بے نمازی نہ ہو جائیں بے دین نہ ہو جائیں بدعمل نہ ہو جائیں بد کردار نہ ہو جائیں اگر ہو جاتے ہیں تو ساری محنت ہماری ذائع چلی گئی اکارت چلی گئی ایک اور لیکن خورا سار گزارش ہے کہ اختصار سے دعا بیا ہے کہ وہ اکم ایک مسئلہ کے منظام میں تراویر میں فران کے موقع پر اجتماعی دعا کا اعترام کیا جائے لوگوں کا اس موقع پر جمعہ کسی دعا کرانے والے کو بلانا اور شریف نے بلانا تقسیم کرنا شریف نے اس کا کیا آیا ہے دیکھئے مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس کو بستار سے تفصیل سے ذکر کیا جائے تب سمجھ میں آئے اب آپ اختصار کہہ رہے ہیں تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ بعض اوقات میں کبھی کبھی استماعی دعا کر لی جائے جائز منع نہیں غیر شریف چیز کو شریف مطلب لازمی قرارتیں دینا یہ بدر پروہ لیکن یہاں اگر ختم قرآن کیا ہے ہم نے اور اگر ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں تو گر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ اور چیزیں کبھی اگر چھوڑ دیا کسی نے تو اس پر لانتان کریں فتوے بازی کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کو ہم کھیچ کے جواز کی چیز کو لے جا کر بدا سے ملا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے باقی ایک اچھا کام کیا قرآن کی تلاوت کی آپ دعا کریں صدقہ خیرات کی آپ نے دعا کریں رمضان روزہ پورا ہوگئے آپ دعا کریں تمام مواقع پر دیکھئے دعا کو رکھائے شریعت میں تو یہاں پر بھی کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک بات نہیں تھی آج کے زمانے کے طرح سے وہ معمول تھا وہ کرتے رہتے تھے تو اس لئے وہ زمانے میں ایسا کچھ رواج نہیں پڑا ہمارے زمانے میں بہت زیادہ آج ختم قرآن ہے بہت زیادہ لوگ بھی آ رہے ہیں دعا ہوگی جیسے اور چیزوں میں بھی کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ احتمام اس کا پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ بہت ساری رسمیں نہ کی جائیں یہی بہت رہی اور کوئی کر لیتا ہے اپنے محدود پیمانے پر جواز کا درجہ ہے لازم نہیں ہے دعا کرنا لازم سمجھنا غلط ہے اس کو رسم بنا لینا یہ بھی غلط ہے باقی رہی شیرین وغیرہ کی بات تو اگر اس کو بھی لازم و ضروری نہیں خیال کرتے ہیں کسی بھی دن آپ شیرین کھلا سکتے لوگوں کو لڈو کھلائیں ہلوے کھلائیں کچھ بھی کھلائیں جواز کا درجہ ہے شریعت اس وقت دخل دیتی ہے جب ایک چیز کو آپ سنت فرض یا واجب کی طرح سے بنا لیتے ہے یہ حق صرف اللہ رسول کا ہے کہ کسی کو سنت قرار دے کسی چیز کو واجب بتائیں کسی چیز کو فرض قرار دے یہ حق اللہ رسول کا ہے اللہ رسول کا حق چھین کر ہم اس حق کو استعمال کرنے لگ جائے یہ جائز بات آئی سنگ اختصار سے اتنا ہی کہ حق سنگ ایک مسئلہ اوش ملیح 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 صاحب روزان کے راتے میں بالخصوص آخری آشرہ کی آخر راتوں میں یا تمام دس راتوں میں ثابت شدہ تعدہ یعنی 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 زیادہ بڑھنا درست نہیں تو اس کا صحیح عمل کیا موطد درست کیا دیکھیں اس میں کافی اختلاف خاص طور سے علماء البانی اور ان کے جو شاگرد حضرات ہیں اس مسئلے پر دو تین کتابیں لکھی ہوئی ہیں عربی میں تو علماء البانی اور ان کے شاگردوں کا موقف تو یہی ہے وہ سارے کے سارے علماء ہیں جو شاگرد ہیں ان کے بڑے بڑے علماء ہیں کہ جو تعداد رسول اکرم سے ثابت ہے اسی پر اختفاء کرنا چاہیے اور یہ بھی کہنا ہے ان کا جیسے اللہ کے رسول طویل کر کے لمبا کر کے پڑھتے تھے اس کو تو ویسے ہی لمبا کر کے پڑھنا چاہیے یعنی قرآن کی زیادہ تلاوت ہونی چاہیے تو اتنا ہی پڑھنا چاہیے اتنا ہی صحیح اور درست ہے دوسرا موقع یہ ہے عام علماء کرام کا اس میں ہمارے علیہ علیہ علماء بھی ہے نفلی عبادت میں پابندی نہیں ہے گیارہ رکعہ سنت ہے اس کو سنت مانے آگ ہے اور باقی جو پڑھے اس کو نفل سمجھ دی ہے بہت سارے علماء کرام نے ہماری جماعت کے بھی حافظ عبداللہ صاحب غازی پریر روی روی دیگر ازرات ہیں تو مسئلہ تو اتنا ہی ہے اب اس کی تفصیل کرنے جاؤ کھینچو وجوہات کیا ہیں تو لمبا ہو جاتا ہے تو کوئی آدمی پڑھتا اب اسے لازم کر لیا قیام اللہ رکھا ہوا وہاں پر بھی علماء اس پر اعتراض کرتے منع کرتے لیکن چل رہا ہے بہت بڑی دادات پڑھتی تو چونکہ اس بارے میں کوئی نص نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتے ہیں کوئی حدیث اس بارے میں پڑھنے کی ہو یا نا پڑھنے کی ہو نہیں ہے مسئلہ استحادی ہے استحادی مسئلہ ہے جس آدمی کو جو چیز جس کی رائے اچھی لگ رہی ہے اس پر عمل کر سکتا ہے چونکہ مسئلہ استحادی ہے نص نہیں سوال مہمم نو سوال کا مزید میں اعتقاف کرنے کیسا بارے بھوٹوں کو اپنے گھروں میں اعتقاف کرنے کی مصور دیتے ہیں تو کی آپ میں اعتقاف کرنے یا یہ مسئلہ ہی اعتقاف کریں گے یہ مسئلہ بھی بہت زمانے سے اختلافی چل رہا ہے ہماری ہندوستان میں چونکہ اکثریت آناف کی ہے آناف تو مسجدوں کے دروازے بہت زمانہ ہوا عورتوں پر بند کر چکا ہے جب نماز کی اجازت نہیں ہے تو اعتقاف کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے لیکن شریعت میں اجازت ہے اگر کوئی عورت بیٹھنا چاہتی ہے مسجد میں بیٹھ سکتی ہے ہندوستان میں ہی کئی جگہ پر اس کا انتظام ہے اور کیا جاتا ہے مثال کے طور پر رمضان سے ایک دو ہفتہ پہلے اعلان لگاتے جو خواتین اعتقاف میں بیٹھنا چاہتی ہے وہ اپنا نام بھیج دے کیفشدی ان کے پاس کتنی ہیں وہ بتا دیتے ہیں اس سے زیادہ کی جاتی نہیں دیتے پھر ان کے ساتھ شرائط لگاتے اس درمیان میں کھانا آپ کو لے کر کون آئے گا پانی کے انظام کون کرے گا دوسری چیزوں کے انظام کون کرے گا وہی آدمی کرے گا کسی دوسرے آدمی کو وہاں پھٹکنے نہیں دیتے ان کے لیے الگ جگہ انہوں نے سیبریٹ کر رکھی ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا نگرانی کے پورا انتظام ہوتا ہے اور عورتیں مسجدی میں باقاعدہ اعتقاف کرتی ہے ایسا اگر ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کریں نہیں تو ہماری جیسے علماء احناف کا ہے کہ اپنے گھروں میں کریں تو اگرچہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن کر رہے اللہ رب رب ان کی عبادت کو عبور فرمائے ان کو یہ مسئلہ بھی اختلافی اور طبیل ہے وقت چاہتا ہے وہ وقت نہیں ہمارے پاس تو اختصار کے ساتھ یہ ہے رسول اکرم کے زمانے میں آن آج ہی لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت تھی دیگر چیزوں میں زیادہ لوگوں کو انٹریش نہیں تھا اصل ضرورت یہ ہی تھی کھانے کی پینے کی اور معمولی انداز سے گے ہوں ہیں جو ہیں کھجور ہیں پنیر ہیں ان ساری چیزوں سے دیا جاتا تھا اور یہ ان کی ضرورت غربت بھی بلا کی تھی آج کل تو آپ دیں گے کسی کو تو وہ جا کر بیچے گا کھائے گا نہیں شہروں میں کیا ہوتا اللہ ہی دیں گے یہ لوگ میرے اعتبار سے صحیح نہیں کر رہے اور پیسے دینا بھی جائز اور درست ہے اور اس پر مقاعدہ فتوہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے اور لوگوں نے بھی لکھا ہوا دیکھ آپ غلہ لینے جائیں گے مال لیجے پندرہ روپے کلوں کے حساب سے پندرہ کو لے کر آئیں گے یا سترہ کو لے کے آئیں گے اب یہ آدمی کو دیا اب یہ بیچنے جائے گا یہ غریب آدمی جس کو آپ نے دیا یہ بیچنے جائے گا تو مشکل سے بارہ تیرہ کو بکے گا اس کیوں اس لیے کہ بیچنے کا دام اور مارکیٹ میں وہ خریدنے کا دام ہو رہے اب اس میں نہ تو آپ کا کوئی فائدہ ہے نہ اس بیچار غریب کا فائدہ ہے مارکیٹ بھاؤ پندرہ روپے پندرہ روپے کے حساب سے اگر آپ پیسے نکال کر اس کو دے دیتے ہیں آپ کے گھر میں دس آدمی ہیں دس آدمیوں سارے جھنجٹ سے بچ گئے اور پیسہ آپ نے دے دیا آسانی سے اس آدمی کو بھی فائدہ ہے کہ اس کو پیسہ زائد مل گیا اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے یہ بھی دعویٰ اول تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے چھوارا ہے بادام ہے یہ ساری چیزوں کا آج کوئی نکال رہا ہے کوئی چھوارے سے نکال رہا ہے نہیں نکال رہا ہے پنیر نکال رہا ہے کشمشے نکال رہا ہے سب وہی غلے سے نکال رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے زمانے اور وہ زمانے میں فرق ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غلہ کیوں ہوں ایک سار ایک سار کشمش ایک سار پنیر اور ایک شاہ چھوارے اس زمانے میں برابر قسم کے تھے آج کل ہمارے کئی گناہ کا فرق ہو جائے گئے تو مسئلہ اشتہادی ہے جائز ہے آپ بیسے دے سکتے ہیں اور زبر تستی اس پر اسرار کرنے کی کوئی دلیل نہیں زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہتر ہے سنت ہے اولا ہے افضل ہے کہ آپ غلے سے نکالیں بس ناجائز نہیں کہہ سکتے رمضان نے غمرہ قرمی فضیلت آپ نے دانی رمضان رمضان یہاں یہ سوال مدی ساہر یہ تعالی حج زندگی میں یہ بات فرض ہے یہ لیکن غمرہ غمرہ کی شریح سے کیا ہے یہ قلنوں کو فرض کیا غمرہ بھی حج تر راض ہو سکتا ہے عمرہ فرض نہیں جس آدمی کو اس طاعت ظاہر ہے وہی جائے گا لیکن آج کل کے حالات اور رسول اکرم کے زمانے کے حالات اور آج سے سو سال پہلے کے حالات الگ الگ لوگ پیدل چل کے بھی عمرہ کر آتے تھے پیدل چلے اپنے گھر کھاتے کماتے کھاتے کماتے چلے جاتے تھے آج کل تو آپ اپنی کنٹری سے نکل نہیں سکتے جب تک آپ ویزا نہ لے لے یہ نہ لے یہ نہ کریں وہ نہ کریں تو فرض نہیں ہے آپ کریں تو بہت ہے عمرے کو کسات بازاری کے لئے آپ کا کاروار نہیں چل رہا ہے گھاٹے میں جا رہے ہیں اس سے چھلکارے کے لئے اور ثواب حاصل کرنے کے لئے حج کا رمضان میں یہ سب باتیں رسول اکرم نے فرمائی ہے تو عمرہ آپ کریں زیادہ سے زیادہ ہے اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی مال میں زیادتی ہوتی ہے بڑت رمضان رضا مندی رشتوردی